ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ ڈگری پرگرام کے میریٹ فارمولا کے بارے میں اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پنجاب یونیورسٹی میں کسی بھی ڈگری پرگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کتنے نمبر چاہیے یعنی کہ آپ کی کتنی پرسنٹیج ہو جس بیس پر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا انٹری ٹیسٹ میں کتنے مارکس ہونے چاہیے میٹرک میں کتنے مارکس ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ میں کتنے مارکس ہونے چاہیے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے تو سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کے میریٹ فارمولا کی بات کریں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس سال پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ویٹیج ہے یہ انٹری ٹیسٹ کے نمبر کی رکھی گئی ہے جبکہ جو باقی سیونٹی فائی پرسنٹ ویٹیج ہے یہ اکیڈمی انفارمیشن کی ہے یعنی کہ آپ کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ویٹیج ہے تو میٹ کلکولیشن جو ہے کس طرح کی گئی ہے سکرین پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے سمجھا دیتا ہوں تو سٹوڈنٹس یاد رہے کہ جو پنجاب یونیورسٹی کے دو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوئے ہیں اس سال جو کہ خود پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے کنڈکٹ کیے گئے ہیں تو اس کی ٹونٹی فائی پرسنٹ ویٹیج جو ہے اس میں کنسیڈر کی جائے گی اور آپ نے دونوں میں سے ایک انٹری ریس دیا ہے تو اس بیس پر آپ کا ایڈمیشن ہوگا چاہے تو آپ نے دونوں انٹری ریس دیا ہے تو جس میں آپ کی زیادہ پرسنٹیج ہوگی تو وہی میبیٹ کلکولیشن میں کنسیڈر ہوگی تو سٹوڈنٹس میبیٹ فارمولا کی نکالنے کے لئے سب سے پہلے میٹرک میں آپ نے جو بھی مارکس اپٹین کیے ہیں اس کا ون بائی فور یعنی کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ یہاں پہ نکالا گیا ہے تو اس طرح جو ہے پھر نکالنے کے بعد اسے پلس کیا گیا ہے انٹرمیڈیٹ کے ٹوٹل اپٹین مارکس کے ساتھ یاد رہے کہ اپٹین نمبر کے ساتھ پلس کیا گیا ہے اور پلس ایڈیشنل مارکس یعنی کہ جو بھی آپ کے حافظ قرآن یا الیکٹرم مارکس ہیں ٹونٹی جو نمبر ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد اگر تو آپ کے ہیں اس کے بعد آپ نے سیونٹی فائی پرسنٹ ویٹڈ نکالنے کے لئے سیونٹی فائی سے آپ جو ہے ملٹی پلائی کریں گے اور پھر آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ نے تیمہ سو بجتر کیوں لکھا ہوا ہے دیکھیں جو ٹونٹی فائی پرسنٹ نکالی گئی ہے میکٹرک کے اس بار 1100 کی نکالی گئی ہے تو پہلے آپٹین مارکس کی نکالی گئی تھی اور یہاں پہ جو ہے اب 1100 کی نکالی گئی ہے اور اس طرح جو 1100 کی جب نکالیں گے تو یہ 275 بنے گا اور پلس جو ہے پھر انٹرمیڈیٹ کے ٹوٹل مارکس کے ساتھ جو ہے یعنی کہ ٹوٹل جو 1100 مارکس ہیں اس کے ساتھ پلس کیا گیا ہے اس طرح یہ 1300 مارکس بن گئے ہیں تو اس ط croisقہ divide کرنے کے بعد intermediate کی weighted نکال آئے گی اس طرح entry test کی weighted نکالنے کے لئے آپ entry test کے obtain marks کو hundred سے divide کریں گے پہلے آپ نے multiply کرنا ہے ملٹی پلا ہی گی کرنا ہے 25% نکالنے کے لئے تو اس طرح جب آپ divide کریں گے تو entry test کی weighted Nکال آئے گی اور پھر آپ نے a plus b یعنی کہ جو آپ نے matrix اور intermediate کی نکالی اور اس طرح entry test کی نکالی تو آپ اسے جمع کریں گے تو آپ کا ایک total وی gre Kon white نکال آئے گا اور اس طرح نیچے آپ پنجاب یونیورسٹی کے پانچ میں سمیسٹر کا میریٹ فارمولا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نکالا گیا ہے تو اس طرح آپ نے اس کا بھی نکال لینا ہے اگر آپ پنجاب یونیورسٹی میں پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اب بات کریں کہ سٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے کتنے مارک سنے چاہیے تو سٹوڈنٹس سکرین پر جو ہے آپ لاسٹ یور دو ہزار بائیس کا کلوزنگ میریٹ دیکھ سکتے ہیں بی ایس کے پہلے سمیسٹر کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر کے لیے بھی یہاں پر تمام ڈگری پرگرامز کا جو ہے ون بائی ون کلوزنگ میریٹ دیکھا جا سکتا ہے تمام ڈگری پرگرامز کا تو اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال کا ایکسپیکٹیڈ میریٹ یعنی کہ دو ہزار تئیس کا ایکسپیکٹیڈ میریٹ کیا ہوگا اگر تو آپ کی پرسینٹیج یعنی کہ اگر آپ نے میٹرک انٹرمیڈیٹ کی ویٹیڈ نکالی ہے سیونٹی فائی پرسین اور اس کے علاوہ آپ نے ٹونٹی فائی پرسین ویٹیڈ نکالی ہے انٹری جیس کی تو ٹوٹل اگری گیٹ نکالنے کے بعد اگر اس کلوزنگ میریٹ کے مطابق اگر تو اس سے بہت کم ہے تو پھر چانسز بھی کم ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے باقی اس کے علاوہ آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے میٹرک میں کتنے مارکس انٹرمیڈیٹ میں کتنے مارکس ہیں اور اس کے علاوہ انٹری جیس میں کتنے مارکس ہیں تو میں آپ کو اگری گیٹ نکال کر کومنٹ کر دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو سٹوڈنٹس اس پی ڈی آف کو مکمل دیکھ لیں ایک بار پھر سے تو باقی اس کے علاوہ اگر آپ کا پنجاب انیویسٹی کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں آپ کے تمام سوالات کے آنسر دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کی رہنمائی ہو سکے